دیکھئے اس کا انحصار تو بہت سے عوامل پہ ہے نا ایک پہلو سے آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ نہایت آسانی سے حل ہو سکتا ہے یعنی حل کی طرف جا سکتا ہے اتنے بڑے کرائسز جو ہیں وہ فوراں حل تو نہیں ہوا کرتے مگر حل کی طرف جا سکتا ہے اور بتدریج افغانستان ایک نہایت پر امن معاشرہ بن سکتا ہے کیسے وہ ضرورت میں ارز کرتا ہوں اور ایک دوسری اپروچ ہے جو اس وقت اختیار کی ہوئی ہے بیشتر لوگوں نے کانفیڈنس بھی نہیں ہے نہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں بڑے ممالک میں اور نہ جو وہاں فریق ہے اندر ایک صورت تو یہ ہے کہ افغان مل کے بیٹھیں اور کم از کم ایک انٹیرم گورنمنٹ بنائیں اطلاع یہ ہے کہ دس دن میں بن جائے گی انٹیرم کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں عرب میڈیا بہت اچھی کبریج کر رہا ہے یورپی اخبارنویس اور مغربی اخبارنویس تو بھاگ گیا ہے قطر کے مدد سے دعا پہنچ گئے ہمارے کچھ لوگوں نے حمد دکھائی وہاں پہنچے لیکن یہ بہت رپورٹنگ اس میں آرکے ہوئی نہیں ہے وہ فریق مل کے بیٹھیں اور ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں اب یہ نہایت بچ گانا بات ہے جو مغرب سے کہی جا رہی ہے عورتوں کے حقوق بچوں کے حقوق خدا کے بندو امن ہوگا استحکام ہوگا ان کے پاس روپیہ ہوگا کوئی ایڈمنسٹریشن کا قائم ہوگی تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں نا یہ ٹھیک ہے وسیع بنیاد حکومت دونی چاہیے خواتین کے لیہاں ہونا چاہیے یہ بات درست ہے کہ خواتین کے ساتھ مسابی سلوک ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں مسابی سے بھی بہتر ہونے چاہیے مگر ایک ایک سسٹم بحال ہونے دیں ابھی مگر وہ کوئی سسٹم آپ مدد کریں گے اب جو پائٹن جیسا آدمی جب یہ کہتا ہے آپ کو یاد آتا ہے کبھی اس ملک میں ایک سن نام کا کوئی آدمی تھا کبھی آئیزن آور تھا یہاں کبھی کچھ سنسیبل لوگ تھے ہم ان کو ڈھونڈیں گے انہیں مار ڈالیں گے ضرور ڈھونڈیں ضرور مار ڈالیں اوہ بھائی اس کے لیے آپ کو طالبان کی تائیت کا کوپریشن چاہیے ویسے میرا خیال ہے آپ بڑے گئے جرمنیس انڈیگیشن آئی ہے کہ ہم داد بھال کر رہے ہیں بھائی ہم حکومت کے قیام میں امن قائم کرنے میں ان کی مدد کریں اور جائز وہ طالبہ ان سے کریں کہ ٹھیک ہے وسیل بنیاد حکومت ہونی چاہیے وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں اوزبک بھی ہوں گے اس میں اوزبک بھی ہوں ہزارہ بھی ہوں ترکمان بھی ہوں نورستانی بھی ہوں سب ہوں اس میں سب سب اپنی شرکت مگر کس طرح بٹن دبانے سے ہوگا طالبان ہی نے اطلاع دی نا ان کو کہ یہاں دائش کے حملوں کا خطرہ ہے دائش ہے کتنی پندرہ سو اگر پاکستان اس وقت پاکستان چین اور روس کے درمیان بڑا تعاون ہے ایران اپنے طور پر بہت اچھا کام کر رہا ہے انہیں پٹرول کے فرامی شروع کر دی پاکستان سے خوراک جا رہی ہے دو گناہ ہو گئی ہے ٹریڈ ٹھیک ہے کچھ لوگ آ بھی گئے چمن کے راستے سپنبل دیکھتے اس لیے کہ بھئے خوف ہے یہ بات ہمارے ہاں جو جشن منایا جا رہا ہے ایک لحاظ سے وہ صحیح ہے کہ انڈیا وہاں سے نکل گیا وہاں سے تقریب کاری نہیں ہوگی مگر اعتماد کا فقدان ہے طالبان میں جتنی باتیں ہیں جو یعنی ان سے جو توقع رکھی گئی وہ سب پر پورے اترے انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی نہیں کریں گے انتقام بھی نہیں لیں گے ماریں گے بھی نہیں عام معافی بھی دے دیں گے کسی کو یعنی ماجی کے جرائم پر سزا نہیں دیا گی لیکن اعتماد تو نہیں ہے اعتماد تو بتدریج قائم ہوگا اور اس میں جب تک پڑوسی ممالک اور امریکہ اور روس اور چین مدد نہیں کریں گے ممکن نہیں ہے پھر اب آپ دیکھئے کہ آپ اگر یہ امریکہ روس چین انڈیا کو میں شامل کرتا ہوں اس میں میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ انڈیا کو کوئی رول نہ ہو پاکستان یہ سارے مل کے یہ فیصلہ کریں جرونی کو بھی شامل کریں برطانیہ کو بھی شامل کریں کہ جی ان کی مدد کی جائے ایک مستحقم حکومت قائم کرنے کے لئے آپ ان کی مدد کرنے کے لئے جائیں گے تو آپ کی بات مانیں گے نا اور دائش کے خلاب اگر یہ سارے ملک مل کے کاروائی کریں سب سے زیادہ تو پاکستان مدد کر سکتا ہے چینی بھی چاہیں گے روس چاہے گا تاجکستان چاہے گا کہ وہاں اسلامی رنے ساں مومنٹ جو ہے وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑی نہ ہو جائے خانہ جنگی نہ ہو مشکل سے وہاں معاملات ٹھیک ہوئے تھے اندر کے فریق جو ہیں ان کی حوصلہ افضائی کی جائے کہ مل کے کام کریں ہم آپ کی مدد کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس خطے میں امن ہو جائے گا آپ انڈیا سے کہیں کہ بھئی آپ پوزیٹیو اندازہ فکر اختیار کریں کشمیر میں کم اتنا تو کریں کہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دیں قتل عام بند کریں اپنی خطرت سے باس نہیں آئے گا وہ ہر ہنسا بات سنا کریں آپ آدھے فکرہ پر تفسر نہ کریں آپ ان سے نہ کریں جی آپ کو ہمیشہ ٹھیک بات کرنی چاہیے وہ آپ کو ہم سنٹرل اسیا کے راستہ دیں گے اگر اس خطے میں امن ہوتا ہے اس قیمت پر تو اس میں کیا برائی ہے چین کی نظر جو ہے وہ ایک وان تھاؤزنڈ بلین ڈارئر کی لیتھیم پہ ہے اس میں امریکہ کو شامل کر لیں پرطانیہ کو شامل کر لیں یورپیم مالوں کو شامل کر لیں میجر شیر وہ لے لیں دوسروں کو بھی شامل کر لیں جب تک یہ اتفاہ کر رہا ہے اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ یہاں ہم قائم کرنا ہے یہاں استحکام لانا ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایک ملک چالیس سال سے آلت جنگ میں ہے نمبر ایک نمبر دو قبائلی طرز حیات ہے یعنی جو لوگ یہاں ٹریک ٹو مذاکرات کے لیے جاتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک منسٹری میں ہم گئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر ہے اس کے قبیلے کے سب لوگ ہیں یہ سب ٹرائب کے ایک ازبک وزیر ہے اس کے قبیلے کے لوگ ہیں سیکٹری بھی جائنٹ سیکٹری بھی ایڈیشنل سیکٹری بھی محافظ بھی گارڈ بھی ریسپشنسٹ بھی اور اسی امارت میں سیکٹریم نے جہاں دوسرے کمر دوسرے وزیر سے ملنے کے لیے گئے وہاں ایک اور کبیلے کے لوگ ہیں اس طرح تو نہیں ملک چلتے اور افغانستان میں کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ داخلی خودمختاری دی جائے یہ تو حق ہے آرون صاحب وہ ذرا اپنا نقوی صاحب کو تلاش کریں پڑیویسر صاحب اگر اسا نقوی صاحب سے رابطہ ہمارا کروائیں تو پنچھئر کے حوالے سے بات کرتے ان سے تو پنچھئر کے اوپر بات کریں گے قراشی صاحب نے جو دورہ کیا ہے حرون صاحب وہ کتنے پوزیٹیو ہیں شابہ یہ وہ ابھی فیلحال تو کہنا مشکل ہے بہرحال دورے کی اچھا کیا بیسے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور یہ بات آپ لکھ رکھے ہیں ایک دن ان کو فارغ کریں گے جو آج میں ملتان کے دلدل میں فضا ہوا آپ کا یاد ہے خرشید قصوری صاحب کبھی ایک بیان بھی نہیں دیتے تھے پاکستانی سیاست پر یہ وزیر خارجہ کے کام یہ نہیں ہوتا نہ کوئی ان کی کپیسٹی ہے نہ وہ ہے لیکن بہرحال اچھا فیصلہ کیا گیا ہے ایرانی صدر نے کہا وہ دورہ کریں گے پاکستان کا یہ بہت اچھی ڈیولیمنٹ ہے پیوٹن نے ٹیلی فون کیا ہے اور بھی بہت سے سر براونے کے لئے کہ پیوٹن نے عمران خان سے بات کرنے کے بعد چین کے صدر سے بات کی ہے صحیح یہ بڑی اہم بات ہے یعنی وہ سیریس ہیں مدد کرنے کے لئے پاکستان روس اور چین کے درمیان تاون بڑھ رہا ہے اور یہ مفادی ہے نہ یہ کہتا ہوں سب کو شامل کریں اگر انسانوں کو عمن عزیز ہے اور مصبت انداز فکر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو سب کو شامل کریں سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا ٹھیک ہے عارون صاحب افغانستان کے اوپر ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی آج جو پریس بریفنگ دی ہے میڈیا کے لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار چودہ سے اب بھی نظر آ رہا ہے کچھ ہاتھ تک پینک ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار چودہ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ افغانستان کے حوالے سے یہ صورتحال ہمارے سامنے آئے دو ہزار دس میں اب تو بتانے میں کوئی حرج نہیں آیا ہے جنرل کیانیس صاحب نے مجھے طلب فرمایا اور کہا کہ میں نے ان سے کہایا کہ فوج نہیں بن سکتی نو بلین ڈالر چاہیے اچھا تین بلین ڈالر نہیں گئی ان کا بجٹ ہے تین بلین ڈالر ایون دین اس کو نیشنل آرمی بننے کے لیے طویل عرضیں چاہیے اس میں شمالی تاج کے لوگ سارے بھرتی کر لیے موسیقی